موسیقی ہدایات پر عمل کر رہی تھی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ چودن نصار مشرف کے مارشل لا کے دور میں ہی مسلمی گنون اور نواز شریف سے بے وفائی کر چکے تھے سینڈر پرویس رشید نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ دھرنے کے دوران تحریک انصاف کے چند لوگ وزارت داخلہ کی فورسز کے ہوتے ہوئے پی ٹی وی اور پارلیمنٹ پر حملہ آور کیسے ہوئے یہ سوال اٹھایا گیا اسی بارے میں مزید بات کریں گے بلکل پاکستان مسلمی لیگ نون کے اندر اکتلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں جس طرح ثابت بطیق اطلاعات سینیٹر پرویس رشید کی جانب سے بیان دیا گیا ہے چودن نصار کے خلاف انہوں نے چودن نصار کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے اسی طرح چودن نصار نے بھی اب ان کا جواب دیا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ نون لیگ کے کچھ وزراج ان کو صرف وزارت داخلہ ہی نظر آتی ہے ان کو اپنی کارکتگی اور اپنے جو کارنامیں ہیں وہ نظر نہیں آتے ان کا یہ کہنا تھا کہ میں شروع سے ہی سچ بات کہنے کا عادی تھا اسی لیے ان لوگوں کو برا لگتا تھا کیونکہ یہ پورا خوشامدی طولہ جو ہے وہ اپنی من پسند باتیں اور اپنی جو سوچ تھی اسی کو ہی سچ سمجھتے تھے یا اسی کو ہی فتح سمجھتے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کی اس کے ساتھ میں نے ہمیشہ پارٹی کے ساتھ وفاداری کی اور پارٹی کا خیال لگا تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ کہ میں نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کیے کہ میں اصول پر قائم رہوں اور اس حوالے سے وضاعت داخلہ وضاعت داخلہ کے جو متعلقہ ادارت تھے ان کی جانب سے کبھی نونلی خلاف سازش نہیں کی گئی کچھ وزراج ان کے بارے میں وہ پہلے بھی نشاندہی کرتے رہے تھے کہ وہ صرف خوشامدی طولہ ہے اور اپنی خوشامد کے معاملے میں وہ اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے نونلیگ کو اس مقام پر پہنچا ہے اور انہوں نے بالکل واضح کہا ہے کہ نونلیگ آج اس مقام پر پہنچی ہے وہ نونلیگ کی قیادت کو آج جن مسائل کا سامنا ہے اس کی اصل ذمہ دار وہ خوشامدی طولہ ہے جس کی وجہ سے نونلیگ مختلف حوالوں سے پریشان رہی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو مختلف مقامات پر پریشانیوں کا سامنے کے علاوہ کئی چیلنجز کا آپ سامنا ہے اور اس حوالے سے نونلیگ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ نونلیگ کے حق میں کیا بیٹر ہے انہوں نے واضح کہا تھا کہ سمیر آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اس بارے میں مسید بھی ہم بات کریں گے یہاں ناثرین کو ایک اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے ترجمان سابق وزیر داخلہ چودے نصار کا پرویس رشید کے بیان پر رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے غلطیوں کا سارا بوجھ وزارت داخلہ اور اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دیا ہے ترجمان چودے نصار کا کہنا ہے کہ ایسے لوگوں کی سوئی وزارت داخلہ اور سابق وزیر داخلہ پر آ کر پھس گئی ہے انہوں نے اپنے رد عمل میں کہا کہ ایسے لوگ وضاحت کر دیتے ہیں کہ وہ وزارت داخلہ سے کیا مدد توقع کر رہے تھے زمین علی نمائندہ کیپیٹل ٹی وی